اسلام علیکم حکومت کرنے کا طریقہ دوسرے سے بہتر ہے انہی بہت سی جنگوں میں تاریخ کا ایک دلچسپ اور انتہائی عجیب واقعہ دیوار آف بکٹ ہے جہاں ایک بالٹی کی وجہ سے دو شہروں میں جنگ ہوئی اس بالٹی کو گھور سے دیکھیں یہ وہ بالٹی ہے جو کئی ہزار لوگوں کی موت کی وجہ بنی اور اسی بالٹی کی وجہ سے ایک پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی یہ بالٹی سونے یا چاندی کی نہیں تھی بلکہ لکڑی سے بنی ہوئی ایک عام سی پانی بھرنے والی بالٹی تھی جسے کوئے میں ڈول کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا یہ شمالی اٹلی کا مقام تھا اور یہ کہانی ہے دو شہروں موڈینا اور بولونا کی جو عامنے سامنے واقعے تھے ان کو شہر کہنا تو غلط ہی ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح سے ریاستیں تھیں جن کی اپنی اپنی الگ فوج تھی اٹلی اس وقت کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور شمالی اٹلی میں اگرچہ ریاستیں آزاد تھی لیکن زیادہ تر رومن سلطنت سے وفادار تھی اور کچھ پوپ کی سائٹ پر تھی بولونا پوپ کی طرف تھی اور ہمسایہ موڈینا رومی سلطنت کی طرف رومی سلطنت کے بادشاہ کو عوام میں مقبولیت حاصل نہ تھی اب اگر آپ کسی ملک یا ریاست کے سربراہ ہیں اور عوام آپ کی طرفداری نہیں کر رہی تو لوگوں کی سپورٹ لینے کا بہترین طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی بھی ہمسایہ ملک سے جنگ شروع کر دی جائے چاہے پھر وہ جنگ جیت لی جائے یا شکست کا سامنا کرنا پڑے اگر آپ جنگ جیت جائیں گے تو عوام میں آپ کو مقبولیت ملے گی اور اگر ہار جائیں گے تو بھی آپ کا کیا جا رہا ہے جنگ فوج لڑے گی اور نقصان عوام اٹھائے گی آپ کو تو مزید شہرت ہی ملے گی یہی سوچ کر بادشاہ نے پوپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا پوپ کی طرف سے اس جنگ کو بغاوت کہا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جو کوئی مخالف کو یا اس کی اشیاء کو نقصان پہنچائے گا وہ انعام کا حق دار ہوگا اس جنگ نے بولونا اور موڈینہ کی درمیان کشیدگی پیدا کر دی کبھی ایک ریاست کے لوگ دوسرے کے کھیتوں کو آگ لگا دیتے اور کبھی دوسرے بدلہ لے لیتے اس دوران ایک روز موڈینہ کے کچھ فوجی رات کے وقت بولونا شہر کے مرکزی کوئے سے چپکے سے ایک لکڑی کی بالٹی چوری کر کے لے گئے اگلے روز بولونا کے لوگ جب صبح کوئے پر پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بالٹی خائب تھی آس پاس موڈینہ کی فوجیوں کے آنے جانے کے آثار ملے اس بات پر بولونا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ مخالف ریاست کی یہ حمد کیسے ہوئی کہ وہ ہماری ناک کی نیچے سے ہماری بالٹی چوری کر کے لے گئے بولونا نے موڈینہ سے مطالبہ کیا کہ بالٹی واپس کی جائے اس طرح بالٹی لیے جانے سے ان کے وقار پر حرف آیا ہے موڈینہ نے مزاک اڑایا کہ بالٹی واپس نہیں کی جائے گی اس بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے بولونا نے بتیس ہزار کی فوج اکٹھی کی یہاں جنگ کی تیاری ہو رہی تھی اور دوسری طرف موڈینہ میں بالٹی کی تشہیر پوری ریاست میں ہو رہی تھی ہر گرلی میں بالٹی کی نمائش اس طرح جاری تھی جیسے یہ کوئی ٹرافی ہو بولونا کے لوگوں کے لیے اب یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ بن چکا تھا بلاخر انہوں نے موڈینہ پر بتیس ہزار کی فوج لے کر حملہ کر دیا شرط یہ رکھی گئی کہ اگر بالٹی واپس کر دی گئی تو صلاح ہو جائے گی موڈینہ پر جنگ مسلط کی جا چکی تھی ان کی کل فوج صرف سات ہزار کی تھی لیکن انہوں نے بالٹی واپس کرنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا زوپالینوں کے میدان میں دو بدو جنگ ہوئی یہ بات یاد رکھیے کہ موڈینہ کی فوج بولونا کی فوج کے مقابلے میں بہترین تربیت یافتہ فوج تھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس خوریز مارکے کے بعد بالٹی چوری کرنے والوں نے جنگ جیت لی بولونا کی فوج موڈینہ کی فوج کے سامنے زیادہ وقت کھڑی نہ رہ سکی اور بالٹی لیے بغیر ہی انہیں میدان جنگ سے بھاگنا پڑا اس ایک روز کی لڑائی میں جو ایک لکڑی کی بالٹی سے شروع ہوئی تھی مجموعی طور پر دونوں طرف کے دو ہزار فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بولونا کی صفائی بھاگ کھڑے ہوئے اور مرڈینہ کی فوج نے ان کا بولونا کے اندر تک تاکب کیا مکانات کرائے گھروں کو آگ لگائی شہر میں پریڈ کی اور واپسی پر سارے شہر کی ساری بالٹیاں اٹھا کر لے گئے بولونا اس کے بعد کبھی بھی اپنی بالٹی واپس نہیں لے سکا اٹلی میں جنگوں کا یہ سلسلہ اگلے دو سو برس تک چلتا رہا سات سدیاں پہلے ہونے والی اس جنگ کے بعد آج بھی وہ بالٹی مرڈینہ کے ٹاؤن ہال میوزیم میں ٹرافک کے طور پر موجود ہے بولونا اور مرڈینہ اٹلی میں ایک ہی ملک میں ہم سایہ اور دوست شہر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بولونا کے لوگ اسی بالٹی کی وجہ سے مرڈینہ کو پسند نہیں کرتے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ